موسیقی 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 ہی نہیں نکل رہا ہے تقریباً جب سے ہمارے یہاں کی بلدیات کے حوالے سے دیکھنے جب بھی جس تنظیم نہیں تقریباً یہاں پیپل پارٹی نے سیٹ نکالی ہے ہماری ڈی ایم سی بھی انہوں نے جیتی ہے ہماری یو سی بھی انہوں نے جیتا ہے ہمارے ایم پی اے کے سیٹ بھی انہوں نے جیتا ہے لیکن ہمارے یو سی میں کوئی کسی قسم کا یو سی فور میں کوئی گام نہیں ہوا ہے ہم تو گھٹر کی اور یہ ان کی سیاست تو ہم کرنے نہیں ہے انشاءاللہ یہ تو معمولی مسئلے مسائل ہیں لیکن جو ہمارے لوگ اصطر بنیادی مسئلہ ہے اب ہمارے مدینہ ٹون میں دیکھ لیں کہ کوئی پانی نہیں ہے پانی ایک اہم مسئلہ ہے جو ہر بندی کی ضرورت ہے گھٹر اگر نہ بھی ہون تو انسان چلو نالا نکال لیتا ہے اپنے لیے کوئی گھر کے آگے کھڑا کھوڑ لیتا ہے اس کا در گزر تو ہو سکتا ہے لیکن پانی ایسی ایک چیز ہے کہ یہ ہر انسان کی ضرورت ہے ہر انسان کی ضرورت ہے ہر انسان کوئی چاہیے ہمارے یو سی فور میں میرے خیال سے چند ایک دو علاقے ہیں جس میں پانی آتا ہے باقی ہمارے پورے یو سی خلدہ باد میں کوئی پانی نہیں ہے کسی لوگ کوئی سہولت نہیں ہے گھٹر تو ہمارے یہ دیکھ لیں کل بارش ہوئے ایک گھنٹہ میرے خیال بارش ہوئے اور ہمارے ہر گھلی میں آپ دیکھ لیں ایک سیلاب کا منظر نظر آ رہا ہے آپ کو بلکہ جو نا ہماری ماں ہماری بہنیں ان راستوں سے گزرتی ہے انہوں نے بورخے اٹھائے ہوتے ہیں سلوار اوپر کی ہوتی ہے مطلب یہ بے حرمتی ان کی بھی ہوتی ہے یہ ہم حکمرانوں کو چاہیے کہ ہمیں ہم نے یہاں اتنے پیریٹ گزارے ہیں ہمیں یہ مسئلہ مسائل ہر کرنے چاہیے تھے لیکن ایسی کوئی ہمارے علاقے میں کام نہیں ہوا ہے اس لئے ہم نے بھی یہ اہد کیا ہے کہ انشاءاللہ اب ان لوگوں کا مقابلہ کریں گے اب ہم خود میدان میں اترے ہیں الحمدللہ جس طرح ہم نے لوگ کی محبت دیکھئے لوگ کی چاہت دیکھئے انشاءاللہ یہ پانی اور یہ تو ہمارے صاحب اللہ کے حکم سے گرم جیتے یہ تو معمولی مسئلہ ہے یہ تو الحمدللہ بہت معمولی مسئلہ ہے جو ہمارے علاقے کے ساتھ بنیادی مسئلے مسائر ہے ہمارے علاقے میں دیکھیں کبرستان کی جگہ نہیں ہے ہمارے علاقے میں دیکھیں یہ بلدیا ایک سکول ہے گوبری گرون میں جو کہ آباد ہو چکا ہے آباد ہونے کے باوجود پاکستان پیپل پارٹی کے جہالوں نے اس پہ شتے لیا ہوئے یہ ہمارے بچوں کا پڑھائی کے ایک ذریعہ مستقبل کے ایک مسئلہ ہے لیکن ان کے ذمہ داروں نے کوئی اپنے کارکنوں سے اوچھا تک بھی نہیں اس پہ کوئی ایکشن ہی نہیں لیا علاقے ان کے ایم پی اے کو ان کے یو سی چیئرمین کو ڈی ایم سی کے چیئرمین کو بلانا چاہیے تھا ان کو کیوں کیوں کیا اس میں ہمارے صرف گورنمنٹ کے پیسے لگیں آپ نے اس کو کیوں بن کیا ہے لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہے تو انشاءاللہ الحمداللہ اب ہم نے اس پہ بھی درخواستیں دیئی بھی ہے اور انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سکول کو ان لینڈ مافیوں سے ان کو چھڑکارہ دلائے جائے اور انشاءاللہ ہمارے بچے سکولیں پڑھیں گے الحمداللہ ہم نے اس کے لئے بڑی جد ہوئی ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے آپ کی سوچ اور ایک اچھے جذبے کے تحت آپ نکلے ہیں دیکھیں جب میدان میں بندہ نکلتے ہیں ہار اور جیت دونوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے جیتنے کی صورت میں آپ پانی کے مسائل حل کرنا چاہ رہے ہیں سیورج کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ وننگ پوزیشن پہ نہیں آتے ہیں آپ لوگ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کا کیا گردار ہوگا انشاءاللہ ہمارا جذبہ اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوگا اس سے زیادہ بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس سے اور ہم نے علاقے میں کام کی ہیں آج ہم الحمداللہ ہم کسی سیڈ پہ نہیں ہیں الحمداللہ کوئی بندہ یہ انگلی اٹھا کے نہیں سکتا ہے میرا نام رضا خان ہے ہم مولانا سجاد صاحب ہیں الحمداللہ علاقے کی کوئی خدمہ نہ میں کسی کان نے کہا ہے کسی کام کے لئے ہم پیچھے نہیں اٹھیں دو روپے ہم نے جیب سے لگایا اور حضب توفیق بھی ہیں الحمداللہ پھر بھی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکے گا اور یہ میرا علاقے کے یوسیف ہون کے عوام کو یہ پیغام ہے ہم جیتے پھر تو ہمارا فرض ہوگا ہم ان کے نوکر ہوں گے کیونکہ ہم ان لوگوں میں سنیے کہ ہم جیتنے کے بعد ان لوگ کو بھول جائیں گے الحمداللہ ہم جب جیتیں گے تو ہم ان کے نوکر ہوں گے ہم ان کی طرح نہیں کہ ہم یہ ہمارے مد ہم ان کے الحمداللہ نوکر ہوں گے انشاءاللہ او کام کریں گے کہ جو ایک خادم کرے گا انشاءاللہ اگر ہم اللہ نہ کرے اللہ جس طرح ہم لوگ کی پوزیشن دیکھ رہے ہیں لوگ ہمارے سے محبت کر رہے ہیں اگر ہم ہار بھی جاتے ہیں دیکھو ہر جیت ہوتی ہے ہر میدان میں ہر جیت ہوتی ہے اگر ہم ہار بھی گئے انشاءاللہ ہمارا جذبہ اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوگا پھر بھی ہم انشاءاللہ عوام کو یہ میرا پیغام ہے کسی قسم کا کوئی بھی کام ہوگا یوسی کے حوالے سے میرے علاقے میں کوئی بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ میں پھر بھی ہوں گا اور انشاءاللہ الحمداللہ ان کا جہاں تک میری کوشش ہوگی جہاں تک میں ان کے ساتھ باغ دوڑ کروں گا انشاءاللہ کرتا رہوں گا انلہ کے حکم سے اپنے یوسی کے عوام کے ساتھ میری جان بھی حاضر ہے انشاءاللہ جہاں بولیں گے جیسے کام میرے لائک بولیں گے انشاءاللہ میں کروں گا ہم آج ساتھ موجود ہیں وائس چیئرمن کے کنڈیڈیٹ ہیں یہ آزاد پینل اور انتخابی نشان ہے ان کا کیٹلی مولانا سجاد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم وائلیکم السلام سر آپ آزاد پینل سے بیلونگ کرتے ہیں لیکن اگر سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کا تعلق جی یو آئی سے ہے اور چیئرمن آپ کے رضا صاحب عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ کمبینیشن جو آپ کا ہے یہ کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کیا سوچ کر آپ لوگوں نے یہ اتحاد بنایا میں تو سب سے پہلے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے اصل میں ہمارا جو یہ کمبینیشن ہوا ہے یہ زلی سطح پر ہو گیا عوامی نیشنل پارٹی اور جمیعت علماء اسلام ویسے تو کافی جماعتوں کا ہوا تھا لیکن آخر میں پھر یہ دو جماعتیں رہ گئی تھی یہ دونوں جماعتیں میدان میں کھڑی رہی اور انہیں زلی سطح بے زل عملیر کی سطح پہ جائے آپس میں اتحاد کی ہے آنچھا کاری صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی یوسی پور خلداباد میں ہم اگر پینلز کو دیکھ رہے تو مختلف پینل یہاں پر موجود ہیں تو ان تمام پینلز کی موجودگی میں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے امام پینلز میں ہمارا پینل جو ہے وہ بلکل سارے فہرست ہے اور پہلے نمبر پہ ہمارا پینل جا رہا ہے کن موجودات کی بنا پر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں دیکھیں لوگوں کی جو محبتیں ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کی بزرگوں کی جو شفقتیں ہمارے ساتھ ہیں نوجوان ہمارے ساتھ ہیں جتنی برادری ہیں تقریبا اکثر برادری ہیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں اور اب چونکہ یہ بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے یہ شخصی الیکشن ہوتا ہے اس میں جتنا جس کا کوئی تعلق ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لوگوں کے غم خوشی میں دکھ سکھ میں جہاں بھی گئے ہر جگہ جہاں لوگوں نے وصوب کے ساتھ یقین دہنی کرائی ہے انشاءاللہ ہم بہت آپ کو دیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ جلسے کرائے ہیں جتنے جلسے ہم نے کرائے ہیں پاندی ریکارڈ موجود ہیں کہ سب سے بڑے جلسے بھی مارے ہوئے ہیں ظاہر یہ جلسے وغیرہ یہ کارنر میٹنگ یہ بھی ان سے بھی ایک چیز کا اندازہ ہوتا ہے تو یہ سب سے بڑے جلسے ماروی گوٹ میں حالانکہ وہاں ہمارے کچھ لوگ مایوس تھے کہ ماروی گوٹ میں ایسا ریزل ڈامی نہ ملے لیکن سب سے بڑے جلسہ ہمارے ہماروی گوٹ میں ہوا کارنر صاحب آپ نے فرما ہے شخصیتی بنیاد پر وورٹ دیا جاتا ہے لیکن آج کل شعور کا زمانہ ہے پڑھ لکھ گئے ہیں لوگ شخصیت سے زیادہ یہ بھی دیکھتے ہیں کیابیلیٹی ہے یا نہیں ہمارے مسائل حال ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو آپ کا منشور کیا ہے کیا منشور لے کر آپ آئے ہیں اور ویننگ پوزیشن میں آجاتے ہیں تو کون سے کام ہیں جن کا جذبہ آپ رکھتے ہیں دیکھیں اگر ہم ویننگ پوزیشن میں آگئے تو ہماری ذمہ داری یں بہت زیادہ ہوں گی اس کی انہوں نے کام کچھ بھی نہیں کرا یا یہاں ہمیں سیورج کی ضرورت ہے اسپیتال کی ضرورت ہے سکول کی ضرورت ہے گلیاں جو ہے وہ ساری کچھی پڑی ہوئی ہے حالانکہ مین قاعدہ باد ہے یہ مرکز ہے قاعدہ باد کے اگنام ہے پوری کراچی کے اندر بلکہ پورے ملک کے اندر قاعدہ باد کا اگنام ہے اور قاعدہ باد کی مرکز یوسی ہے یہ سیورج کے اعتبار سے بھی ہماری یوسی بہت پسماندہ ہے تو انشاءاللہ ہم اگر ویننگ پوزیشن میں آئے اللہ نے چاہ اللہ کی مدد کے ساتھ تو انشاءاللہ ہم سب سے پہلے یوسی کے اندر جو پانی کی مشکلات ہے ہم یہ کوشش کریں گے کہ پانی کی مشکلات ہے یہ دور ہو جائے یعنی پانی پوری یوسی کے اندر جہاں تک ہماری یوسی پھیلی ہوئی ہے تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ پہلے مرحلے میں ہم پانی پر کام کریں اس کے بعد دوسرے جو کام ہیں انشاءاللہ ان پر توجہ دیں گے کاری صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ اپنی یوسی کی عوام کو میں اپنی یوسی کی عوام ہمارے بزرگ ہماری ماں بہنیں ہمارے نوجوان ان کو میں یہی پیغام دوں گا کہ آپ کئی سالوں سے دوسروں کو عزماتے ہوئے آ رہے ہیں اور کام کوئی بھی نہیں ہماری یوسی کے اندر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بھی اس مرتبہ عزمائیں اور انشاءاللہ آپ عزمائے دیکھیں جس طرح ہم نے مساجد کا نظام بہت اچھے طریقے سے سنبھالا ہوا ہے مدارس کا نظام بہت اچھے طریقے سے سنبھالا ہوا ہے انشاءاللہ ہم اس یوسی کے گلیوں اور ان کے چوراہوں کا نظام بھی انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سنبھالیں گے اور ہمارے اندر یہ ایبیلیٹی موجود بھی ہے جی ناظرین آزاد پینل یوسی پور خلدباد انتخابی نشان کیتلی چیئرمین رضا خان صاحب اور وائس چیئرمین مولانا سجاد احمد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی فیصلہ آپ نے کرنا ہے عوام نے کرنا ہے آیا کہ جن پر آپ پہلے اعتمار کرتے رہے انہی کو ایک بار پھر ووٹ دینا ہے یا پھر اس بار آپ کچھ نیا چاہتے ہیں کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ بار بار ایک پہ بروسر کرنا وہ مومن کی میراس نہیں بلکہ مومن ایک سراخ سے دو بار نہیں ڈرسا جاتا اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ چہرے نہیں نظام بڑھ لو بغر زمان اپنے ساتھی خالد آفریدی کے ساتھ ایف بی نیوز کرا کی